دوستو شروع لیبالہ ہے بھارت بانام انگلینڈ کے بیچ میں دوسرا ٹیسٹ مقابلے کا پہلا دن دوستو روئی شرم اور بین سٹوک کافی زیادہ تیاری کر رہے ہیں وشاکہ پٹنم کے میدان پر دوسرے ٹیسٹ مقابلے کے لیے اور بارٹی ٹیم کی پلینگ الیون میں بھی کافی بڑے بدلاب ہوئے ہیں کیونکہ سر جڑے جاور کیل راول نہیں ہے تو ان کی جاگہ سر فراس خان اور رجت پٹی دار آئے ہیں جس گلد ہے پوری پلینگ الیون بھی اولٹ پلٹ ہو گئی ہے دوستو آج پریکٹس سیشن کھیلنا گیا جس میں یوہا کھلاڑوں کو موقع دیا گیا جس میں شریع سیر اور یچسو جیسوال تھے ان کے سامنے اکثر اشوین اور بھمرا اور سراج گیند بازی کرنے والے تھے دوستو آپ سبھی کو بتا دیں آپ سبھی کوئی جان کر بھی کافی زیادہ خوشی ہوگی کس پریکٹس سیشن میں یچسو جیسوال نے ٹیک دوسرے ٹیسو مقابلے سے پہلے بہترین شہ تک لگایا جیہاں دوستو یچسو جیسوال نے انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسو مقابلے سے ٹیک پہلے بہترین شہ تک لگایا پریکٹس سیشن میں جو کہ اپنے آپ میں ہی کافی بڑی بات ہے دوستو ان کے ساتھ شریع سیر نے بھی بہترین اردو شہ تک لگایا لیکن دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کونسی ٹیم دوسرا ٹیس مقابلہ جیتے گی ہمیں کومنٹ بتائیں آگے دیکھیں آج کے مقابلے کی پوری ہائی لائٹس دوستو شروع ہو چکا ہے بھارت پانام انگلینڈ کے بیچ میں دوسرا ٹیسٹ ہے مقابلہ تو دل تھام گر بیٹھئے لیکن اگر آپ بھی بھارتی ٹیم کو ایک اچھی ٹیم مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو دوسرے ٹیسٹ مقابلے میں روئی شرمہ کے اوپر کافی زیادہ پریشر ہے کیونکہ پہلے ٹیسٹ مقابلے میں بھارتی ٹیم کو کافی زیادہ شرمنا اکھار کا سامنا کرنا پڑا تھا انگلینڈ کی ٹیم سے اسی لیے بھارتی ٹیم کی پلائنگ 11 میں بھی کافی بڑے بدلا ہوئے ہیں دوسرے ٹیسٹ مقابلے کے لیے انگلینڈ کی اس مہا سینہ سے لڑنے کے لیے دوسرے ٹیسٹ مقابلہ بشاہ کا پتہ نام کے میدان پر کھیلا جانے والا ہے جو کی گیند بازی کے لیے کافی زیادہ انکول مانا جاتا ہے تو انگلینڈ میں بھی بدلا ہوگے اور بھارتی ٹیم میں بھی بدلا ہوگے بتاتے ہیں آپ کو بھارتی ٹیم کی پلائنگ 11 دوسرے ٹیسٹ مقابلے میں بھارتی ٹیم کی پلائنگ 11 ہو سکتی ہے روہیت شرمہ یچسوی جہسوال راجات پٹیدار سر براس خان دوسرے ٹیسٹ مقابلے میں بھارت بنام انگلینڈ کے دوسرے ٹیسٹ مقابلے کا جو کی وشاہ کا پٹنم میں اس وشال سٹیڈیو میں کھیلا جانے والا ہے دوسرے ٹیم کو بتاتے ہیں بھارت بنام انگلینڈ کے بیچ میں دوسرا ٹیسٹ مقابلہ ہے جہاں بھارتی ٹیم کی پلائنگ 11 میں کھیل راہل اور سر جڑے جاگ آیا بہن جیہاں دوستو کھیل راہل کی جگہ راجت پٹیدار اور سر فراس خان آیا ہے جڑے جاگ کی جگہ دوسرے ٹیسٹ مقابلے میں انگلینڈ کو بھارتی ٹیم کے خلاف شاندار جیت ملی تھی جس کے جلتے بیس بول نے اپنا دم بھارت میں اترتے ہی دکھا دیا تھا اب تو بھارت تیری ٹیم کے پاس سار جڑے جا بھی نہیں ہے تو کپتان روی شرما کے اوپر کافی بڑی زیمے داری ہے پوری طریقے سے اب لگ بھگ یو آر ٹیم لے کر روی شرما اترنے والا ہے دوسرے پچھ کی بات کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ بتاتے ہیں کہ کون سا اگر کپتان ٹوچ زیتے گا تو کیا لے گا دوسرے پچھ کی بات کرتے ہیں اگر بین سٹوک ٹوچ زیتے ہیں تو وہ اپنی سو بلے بازی کو ہی چنیں گے اگر روی شرما کو ان کے ینگ کھلاڑیوں پر بھروسہ ہوگا تو وہ بھی بلے بازی چنیں گے یا پھر وہ اپنی گیند بازی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اس فلیڈ پچھ پر گیند بازی کو چنیں گے ایسے میں ٹوچ زیادہ کروشل ہونے والا ہے دونوں کپتانوں کے لیے اگر آپ بیروش شرما کو ایک اچھا کھلاڑی مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوسرے وقت تو چکا ہے بھارت بنام انگلینڈ کے بیچ میں دوسرے ٹیسٹ مقابلے کا دوسرے دوسرا ٹیسٹ مقابلہ آج صبح ساڑھے نو بجے سے شروع ہوا وشاہ کا پٹنام سٹیڈیم میں دوسرے اب سبی کو بتا دے پہلا ٹیسٹ مقابلہ تو بھارتی ٹیم کے ہاتھوں سے نکل گیا جہاں بھارت کی سینہ کو انگلینڈ کے کھلاڑیوں نے بھارت کی سرزمین پر ہرا کر رکھ دیا تھا جس کے ہلتے پہلے ٹیسٹ مقابلے میں بھارت کو کراری ہار کا سامنا کرنا پڑا لیکن اب باری ہے بھارت بنام انگلینڈ کے بیچ میں پہلے ٹیسٹ مقابلے کے بعد دوسرے ٹیسٹ مقابلے کی دوسرے ٹیسٹ مقابلے سے ٹھیک پہلے پریکٹس کرنے آئے صبح صبح روئی شرما اپنی سینہ کو لے گا جس میں ڈیبیٹینٹ سرفراز احمد اور رجت پٹیدار بھی شامل ہیں دوستو جاڑے جاور کی الراول انجری کے چلتے واپس چلے گئے ہیں محمد شامی تو ویسے بھی نہیں ہے اور ویرات کو لی بھی آج کے ٹیسٹ کے لیے نہیں موجود ہیں تو بھارتی ٹیم میں بچتے ہیں ایسے میں بھارت کی پلینگ 11 تھوڑی سی کمزور نظر آ رہی ہے کیونکہ کافی زیادہ سینئر کھلاڑی غیاب ہے اس ٹیم سے لین دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا بھارتی ٹیم انگلینڈ کو حراف آئے گی دوسرے ٹیسٹ مقابلے میں یا نہیں ہمیں کومنٹ میں بتائیں ویڈیو پسند آئیو تو لائک کریں میند سے نہیں دھوکے سے انگلینڈ نے جیتا پہلا ٹیسٹ مقابلہ بھارتی ٹیم کے قلاب بتاتے ہیں آپ کو پوری بات لیکن اگر آپ بھی بھارتی ٹیم کو ایک اچھی ٹیم مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک تو بنتا ہے بھارت دیش کے لیے دوستو آج بھارت بنام انگلینڈ کے ویج میں پہلا ٹیسٹ مقابلہ سماپت ہو چکا ہے اپنے چوتے دن کی کھیل میں جہاں چوتے دن بھارتی ٹیم انگلینڈ کے 232 رن کے لکش کا پیچھا کر رہی تھی نہ چاہتے ہوئے بھی بھارتی ٹیم میں جیہاں دوستو کئی ساری چیزیں ایسے سامنے آ رہی ہے جس میں صاف پتہ چھر آئے کہ انگلینڈ نے کہیں نہ کہیں دھوکے بازی کی ہے اور چال بازی سے اس ٹیسٹ مقابلے کو اپنے نام کیا دوستو سب سے پہلے بات کریں بھارتی ٹیم کی بھلے بازی کی تو اس مقابلے میں کپتان روئی شرمہ کافی اچھی لائے میں نظر آ رہے تھے یہی ایک لوت ہے ایسے بھلے باز تھے جنہوں نے بھارتی ٹیم کی دوسری دوستو روئی شرمہ نے انچالیس رنوں کی پاری کھیلی دوستو روئی شرمہ پچاس رن بھی پورے نہیں کر پائے گیارہ رن اپنے اردیو شتک سے چھوک گئے دوستو ہرٹلی کی وہ اس گین پر الپی و آؤٹ ہوئے لیکن بات کرے اس مقابلے میں سب سے بڑے گھوٹالے کی تو وہ کافی زیادہ بھلے بازی میں ہی نظر آیا دوستو جس طریقے سے راویندر جڑے جاگو بینٹ سٹوکس نے رن آؤٹ کیا وہ بھی کافی زیادہ سوچنے والی بات ہے کیونکہ بینٹ سٹوکس نے بینہ دیکھے اس سٹرو کو مار دیا تھا اور وہ قسمت سے لگ گیا تھا دوستو بات کرے اگلی تو اس مقابلے میں کیل راہل بھی کافی عجیب و غریب طریقہ سے الپی و آؤٹ ہوئے جو روٹ کیا تو دوستو بھارتی ٹیم کی بلے بازی کی کہیں نہ کہیں تھوڑی سی غلطی ہے جس آپ سے انگلینڈ بیز وال کھیر رہی تھی ویسا ہی بھارتی ٹیم کو بھی اس ٹارگٹ کو پورا کرنا چاہیے تھا بھارتی ٹیم کے بلے باز گیندے کافی زیادہ لے رہے تھے جس کے چلتے ان کے اوپر پریشر بن رہا تھا اور اپنی ویکٹ کو آ رہے تھے جس کا فائدہ پوری طریقہ سے انگلینڈ نے دھوکے سے اٹھایا اور بھارتی ٹیم کے بلے بازوں کو سپن کے جار میں بسا کر پہلا ٹیسٹ مقابلہ جیت لیا دن دوستو آپ انگلینڈ کی زوکے بازی کو کیا کہنا چاہتا ہے میں کومنٹ بتا ہی دوستو اگر آپ بھی بھارتی ٹیم کو ایک اچھی ٹیم منت ہے دو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو وقت تو چکا ہے بھارت بنا ہم انگلینڈ کے بیچ میں پہلے ٹیسٹ مقابلے کے چودے دن کا دوستو چودے دن اولی پوپ جو کی انگلینڈ کے تاپر دوڑ بلے باز سے دوسرے انگلینڈ کی طرف سے بہترین بھلے بازی کرنے آئے واپس سے ان کے ساتھ رہان احمد آئے دونے کے بیچ میں چھوٹی سویداری ہوئی لیکن آؤٹ ہوئے رہان احمد بومرہ کی اس گیند پر ایش دیکر وکٹ کیپر شکر بھارت کے ہاتھوں اٹھائیس رنڈ منا کر دوستو ان کے بعدر ٹوم ہٹلی نے اچھی پاری کھیلی اولی پوپ اپنے دوہرے شتک تک پہنچ ہی رہے تھے ایک سو چھئنے رنوں کی پاری تک پہنچ چکے تھے ماتھ رو چار رن دور تھے اپنے دوہرے شتک سے تب ہی بومرہ نے یہ گیند رہ کی اولی پوپ بلے کو پھرانے کی چکر پہ مس کر بیٹھے اور ہو گئے کلین بولڈ ماتھ رو چار رن اپنے دوہرے شتک سے چھوک گئے لیکن اولی پوپ نے انگلینڈ کو اس مقابلے میں پوری ترک سے زندہ رکھا ایک سو چھئنے رنوں کی پاری کھیلی اور وہ آؤٹ ہوئے دوستو ان کے پادر ٹوم ہارٹلی بھی چونتی سن مناغ رشن کی سکین پر بولڈ ہوئے اور آدھا ہی مارک وڈ بھی اپنے وکیٹ گواہ بیٹے جڑے جاگے ہاتھوں جس گلتے چار سو بیس رن پر انگلینڈ کی دوسری ننگ سماپت ہوئی جیان دوسری ننگ میں انگلینڈ نے کافی بہترین کمبیک کیا اور بھارتی ٹیم کو ٹارگٹ ملا اس مقابلے میں جیتنے کے لیے دوستو تیس رنوں کا دوستو ایسے میں دوستو تیس رن کے ٹارگٹ کا پیچھا کرنے اُدھری بھارتی ٹیم بھارتی ٹیم کی طرف سے شروعات تو اچھی رہی لیکن یہ چاہ سو جیسوال پندران منا اگر ہارٹلی کس گین کو بند نہیں پائے اور اولی پوپ کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو بیٹے پہلا جڑ کا بھارتی ٹیم کو لگا لیکن ان کے بات آئے شبمن گل اور شبمن گل کی وکیٹ انگلینڈ کو کافی بھاری پڑی ٹوم ہارٹلی نے ویسی ہی گیند رکھی پھر سے ایج لے کر اولی پوپ کے ہاتھوں پہ جاگر گری گین آتہ ہی شونیر ان منا اگر شبمن گل بھی آؤٹ ہوئے چالیس رن پر دو وکیٹ گر چکے بھارتی دوستو لیکن اس کے بعد وہی غلطی روئی شرما نے بھی کی دوستو اس طریقے سے ہارٹلی گین کو بند نہیں پائے گین لگ گئی ان کے پیٹس پر ریویو بھی لیا روئی شرما نے لیکن ریویو بھی انگلینڈ کے ہی حق میں رہا بھارتی ٹیم کا ریویو اور کپتان دونوں گئے چالیس رن منا کر کپتان روئی شرما آؤٹ ہوئے تین ویگٹ جلدی ملے انگلینڈ کی ٹیم کو لیکن اس کے بعد اکثر پٹیل اور کیل راہول نے ایک چھوٹی سی ساجت داری نبھائی لیکن پھر سے اس ساجت داری کو توڑ دیا گیا ہارٹلی دوارہ اس طریقے سے کیچ اینڈ بول اکثر پٹیل کو ہارٹلی نہیں کر دیا جو کہ کافی زیادہ ایک سافٹ ڈس میسل تھا ان کے ہی بلے کا ایج لے کر اس طریقے سے کیچ پکڑ لی گئی جس جلتے اکثر پٹیل سترہ رنگ بنا کر اس مقابلے میں آؤٹ ہوئے دوستو ان کے بعد پر لے بازی کر رہے تھے کیل راہول جو کہ بائیس رنگ پر تھے لیکن وہ بھی روٹ کیس گئرنگوں پر نہیں پائے ڈٹوں کے بیچوں بیچ پائے گیا اور یہ بھی الپو آؤٹ ہوئے بائیس رنگ بنا کر انہوں نے بھی ریوی لیا ریوی اور سے یہ بھی نہیں بچ پائے دوستو ان کے بعد آئے سار دیڈے جا ٹچ کر گر سنگل لینے کی چکر میں دوسرے رنگ سے اس طریقے سے رن آؤٹ ہوئے جڈے جا جڈے جا کو خود یقی نہیں ہوا کیوں کہ اس طریقے سے رن آؤٹ ہوئے لینڈیا کرامت بین سٹوکس نے کر دی تھی جڈے جا دو رن بنا کر ماتر آؤٹ ہوئے ان کے بعد اب بڑی وکیٹ مینی سریرس آئیر کی باہر جاتی ہوئی گین پر ایس ڈریفیڈے سریرس آئیر اس طریقے سے جیک لینڈ کی گین پر سلپ میں جو روٹ نے کیچ لپک لی اسی کے ساتھ ساتھ وکیٹ بھی گری آئیر تیرہ رن بنا کر آؤٹ ہوئے ایک سو بیس رن پر دو وکیٹ اب ابھی بھارتی ٹیم کے پاس باقی تھے اور ابھی بھی نبوے رن بھارتی ٹیم کو لگانے تھے کیا از بارہ طور پر چند ناشر بلے بازی کر رہے تھے فیلحال کے لیے یہاں پر پوری پکڑ انگلینڈ کی ٹیم نے بنا لی بھارتی ٹیم کے اوپر اس ٹیسٹ مقابلے میں لیکن دوستو اب انگلینڈ کے اس کمبیک کو دس نسکتہ نمبر دیں گے کومنٹ بتائیں ویڈیو کو ساکتہ لائک کریں دوستو بھارتی ٹیم کو انگلینڈ کی ٹیم نے لیکش پورا کرنا تھا دو سو پتیس رن کا انگلینڈ کی روی شرمہ جیسوال یہی سوچ کر آیا تھے کہ لیکش صرف دو سو پتیس رن کا ہے تو آسام سے پورا ہو جائے گا لیکن ایسا ہوا نہیں پہلے سلامی بلے بازی اچھے سوی جیسوال ایج دے کر اس طریقے سے آؤٹ ہوئے ماتر پندرہ رن بنا کر اس مقابلے میں جس کے لئے پریشر بیالیس رن پر ہی پڑ گیا تھا بارٹی ٹیم کے اوپر لیکن اس کے ٹی کے بعد روی شرمہ بھی اس طریقے سے ایل بی ڈیبلیو ہارڈ لی گین پر آؤٹ ہوئے تھے ان چالیس رن بنا کر اور یہاں گیم پلٹ گیا ان کے بعد اکثر بھی اپنے بلے کا ایج دے بیٹے اور آؤٹ ہوئے جو ایک اچھی بلے بازی کر بھی رہتے لیکن سترہ رن بنا کر ہی آؤٹ ہوئے ان کے بعد کیل راہل بھی وہی غلطی کر بیٹے گھومتی بھی گین کو پندے ہی پائے اور آؤٹ ہوئے راہل بھی ماتر بائیس رن بنا کر ایک کے بعد ایک بارٹی ٹیم کا کھلاری ہارتا جا رہا تھا سونے پر سوہا کا یہ ہوا اس طریقے سے رن آؤٹ ہوئے جڑے جا جو کس مقابلے کا ٹرننگ پوائنٹ بھی تھا جس کے جلتے اکثر پٹیل آؤٹ ہوئے جڑے جا آؤٹ ہوئے پھر ان کے باشریہ سہیر بھی ماتر تیرن بنا کر ویسے ہی ایج دے کر آؤٹ ہوئے